سیم ٹائم میں جب عمران خان صاحب لاہور میں جلسہ کر رہے تھے پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز کے اوپر جو دستیاب ڈیٹا ہے اس کے مطابق جو اب تک ہمیں ملا ہے نبوے لاکھ کے قریب لوگ عمران خان کو لائف سن رہے تھے ریکارڈنگ تو کروڑوں میں سنیں گے لیکن نبوے لاکھ کے قریب لوگ سوشل میڈیا کے یوٹیوب کے بہت سارے چینلز چل رہے تھے جو میڈیا کے یوٹیوب چینلز ہم وہ چل رہے تھے میری اپنے چینلز کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ دیکھ رہے تھے فیس بک کے اوپر بے شمار لوگ دیکھ رہے تھے انسٹا کے اوپر چل رہا تھا ٹوٹر کے اوپر ہر جگہ کے اوپر لنک آئے ہوئے تھے بے شمار سائٹس ہی جہاں پہ وہ چل رہا تھا جلسہ اور ہر ایک نے اپنے کاؤنٹ پہ ڈالا ہوا تھا تو لگ بگ نوے لاکھ کے قریب لوگ برائے راست اس جلسے کو دیکھ رہے تھے یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے اور سیم ٹائم میں نا ایک آدمی ہے جو مفرور مجرم ہے پاکستان سے بھاگا ہوا میاں نواز شریف وہ بلاول بٹو درداری کے ساتھ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کر رہا تھا اور پاکستان کا ایک ٹی وی چینل ہے جو اس پریس کانفرنس کو برائے راست دکھا رہا تھا اور وہ ٹی وی چینل ہے ٹونٹی فور نیوز چینل ٹونٹی فور نیوز چینل صرف اکیلا چینل اس وقت نواز شریف کو اور بلاول کو ان کی پریس کانفرنس کو دکھا رہا تھا آپ کو پتہ ہے ان کو کتنے لوگوں نے آن لائن دیکھا ٹونٹی فور چینل کو اس وقت کتنے لوگوں نے آن لائن دیکھا آپ حیران ہو جائیں کہ تعداد سن کے پورے پانچ سو لوگ دیکھ رہے تھے ایک آدمی کو نبے لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں سوچل میڈیا کے پلیٹ فارمز کی اوپر ٹونٹی فور چینل جب لائیو چلا رہا تھا نواز شریف اور بلاول کو تو اس وقت آن لائن ان کو صرف پانچ سو لوگ دیکھ رہے تھے فرق کا آپ اندازہ کریں نبے لاکھ بمقابلہ پانچ سو یہاں پہنچا دیا ہے اپوزیشن کی پلیٹیکل پارٹیز کو اس ایک حرکت نے کہ زبردستی مداخلت اور سازش شڑک عمران خان کو نکالا گیا